بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دربا لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے کونسپٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا ڈسکاؤنٹ کی ٹائپز تھی کیش ڈسکاؤنٹ ری ڈسکاؤنٹ اور اس کی ٹریٹمنٹ تھی اس لیکچر میں ہم ایک نیمریکل سالو کریں گے تاکہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے جو کونسپٹ ہے وہ اچھے دلکے سے کلیر ہو جائے نیمریکل سالو کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو نئی میری آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے یہ نیمریکل ہم نے سالو کیا اس کو انڈسٹرینڈ کہہ لیتی ہیں فرسٹ ٹرزیکشن ہے ہماری کہ مسٹر جانیل سٹارٹڈ بجاب فرنیچر ہاؤس ویڈ کیش روپیس چالیس آزار روپیس سے کارباش دو ہوا ہے تو ڈیٹ ہماری آگی مارچ پسٹ کیش آریت کیش ریبٹ ہوگی اور کیپٹل کریڈٹ ہوگیا فورٹی تھاؤزینڈ روپیس دوسری ٹرزیکشن ہے مارچ ٹو کی پرچیز فرنیچر آن اکاونٹ فر روپیس ٹوئیٹی فائیف آنڈر فرنیچر خریدہ ہے فرنیچر سٹور یا فرنیچر ہاؤس میں فرنیچر کیوں خریدہ جائے گا بیچنے کے لیے جو بھی پروڈکٹی آئیٹم ہم اس نیت یا ارادے سے خریدتے ہیں کہ ہم نے اسے فروخت کرنا ہے پروفیٹ آر کرنا ہے وہ ہماری گوڈز یا مرچنڈائز کہلاتی ہیں اور گوڈز یا مرچنڈائز کے لیے ہم لفظ پرچیز لیتے ہیں تو یہ ہماری ایٹری پاس ہوگی پرچیز اکاؤنٹ ڈیویٹ اور اکاؤنٹ پے ایبل کریڈٹ ویٹی فائیف آنڈر اب اس کے ساتھ ٹرمز تی ٹو ٹن ایٹ تھنٹ ٹرمز کا ایفیکٹ ٹرازیکشن کے وقت نہیں ہوتا بلکہ جب ادائی کی ہوگی اس وقت ہم اس کی کیلکولیشن کریں گے اگر بیدن در ڈیو ٹائم جو ہے وہ اس نے پیمٹ کر دی تو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ملے گا برنا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا تیسری پرازیکشن ہے آپ کے پاس مارچ 3 فرنیچر سوڑ اکاؤنٹ 310.30 for these 1500 اب آپ نے فرنیچر بیچے اگر ایک مرچنڈائز ہے تو مرچنڈائز بیچی ہے اس کے لیے ہم لفظ سیلز اکاؤن لکھتے تو سیلز اکاؤنٹ کریٹ اکاؤنٹ اکاؤنٹ رسیب ہے اور جو ہے وہ ڈیبٹ ہو اب اگر تو یہ کریٹٹ ٹرازیکشن میں نیم مینشن کر دیتا ہے کسی پرسن کا یا کسی آرگانیزیشن کا تو آپ نے نام لکھنا ہے اگر نام مینشن نہیں ہے تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ نے چیزیں خریدی ہیں اشیاء خریدی ہیں تو پیسے آپ نے دینے ہیں تو وہ اکاؤنٹ پی بر گمپی ہو اور اگر آپ نے اشیاء فروخت کی ہیں تو اب آپ نے رقم جو ہے وہ ہی نہیں ہے تو وہ اکاؤنٹ رسیویبل ہو تو اب آپ نے اشیاء بیچی تو اکاؤنٹ رسیویبل ڈیبٹ اور سیلز گریڈٹ اس میں بھی ٹرمز ہیں اور ٹرمز کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ ادائیٹی کے وقت ہوگا ٹرازیکشن کے وقت ہاں اس کا پر ایفیکٹ نہیں آتا اگری ٹرازیکشن کی مارچ ہے فنیچر پرچیز اور سیکنڈ مارچ ریٹرٹر سپلائی اگر آپ نے جو فنیچر پڑیدہ تھا وہ ہم نے واپس کر دیا ہے تو پرچیز پرچیز ریٹرر ہوگی تو ریپرس انٹری ہماری مہارچہ پرد کو اکاؤنٹ پیبل ڈیبٹ ہو جائیں گے اور پرچیز ریٹرر جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی اکاؤنٹ پیبل کیونکہ آپ نے اشیاں واپس کر دیا ہے فنیچر واپس کر دیا ہے تو اب آپ نے جو سمان دے دیا ہے واپس اس کے پیسے نہیں آپ نے دے تو اکاؤنٹ پیبل میں کمی ہو جائے گی تو یہ ڈیبٹ ہوگی اور پرچیز ریٹرر جو ہے وہ کریٹ ہوگا آگے لکھا ہے کہ پیمنٹ میڈ فور فرنیچر پرچیز ڈال سیکنڈ مارچ تو دو مارچ کو جو آپ نے سامان دیتا تھا اس کی حضائی کی ہے اب مارچ نائن تو اس کے لئے پہلے آپ واکنگ نوٹ منا لیں ہم دیکھیں یہ ہم نے مارچ ٹو کو جو سامان دیتا تھا وہ ٹوئنٹی فائنڈ کا تھا اس میں ہم نے پرچیز ریٹرر تین سو کا سامان جو ہے وہ آٹھ تاریخ کو واپس کر دیا تھا اس کا مطلب ہے باقی پیمنٹ ہم نے ٹو تھاؤزرڈ ٹو ہنڈرڈ کی کر دیا تو اس پہ آپ ڈسکاؤنٹ ہے ٹو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ اس کی ہے کہ جب آپ نے خریدہ تھا تو ٹو ٹی ٹو ٹی نیٹ ٹھرٹی کی تو دس دنوں کا ٹائم پیریٹ تھا ڈسکاؤنٹ کے لئے ٹو تاریخ سے دیس دن بارہ تاریخ کر بنتے ہیں آپ نو تاریخ کو پیمنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ویڈن ڈا ڈیو ٹائم آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو ڈسکاؤنٹ ہوگا تو آپ اس کا ٹو ٹو ہنڈرڈ کا ہم نے ٹو پرسن ڈسکاؤنٹ ٹو ٹو روپیز ڈسکاؤنٹ کے ہو گئے ibilities ہوگے میں اسے ڈسکاؤنٹ بھی ڈیوٹ ہوگا ڈسکاؤنٹ ہوں کی ہی ڈسکاؤنٹ بھی ڈسکاؤنٹ بھی ڈسکاؤنٹ پرorth inherent furniture अब आपने फनिशन लीता है 15,000 लेकिन आप यहां पर 10% ट्रेड इसकाउंट है तो यह आपकी परचेस परणाइस 15,000 आ रही है ट्रेड इसकाउंट 10% है तो इस 15,000 पर आपने 10% कल्पिलेट कर रहे हैं तो 15,000 में से 1500 जो है हो माइनस हो के बाकि 13,500 परणाइस यह आपने परचेस डैविट और कैश जो है बुक ग्रेडड हो जाएगा 13,500 पर दोनों में फार्क देख लिए कि अगर कैश डिसकाउंट होगा तो कैश डिसकाउंट में डिसकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ डिसकाउंट जो है वो जर्नल इंट्री में मौझूद है लेकिन यहाँ डिसकाउंट जो ट्रेड डिसकाउंट होता है उसे हमने क्योंके रिकॉर्ड नहीं करना होता तो इस इंट्रीमें डिसकाउंट जो है वो शोर नहीं हो रहा नहीं लिखा गया تو یہ دونوں میں بیسیک ڈیفرنسٹ ہے کہ کیش ڈسکاؤنٹ کو جو ہے وہ بکس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے جبکہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کو بکس میں ریکارڈ نہیں کیا جاتا مارچ 14 فرنیچر سوڑڈ ووپیز 9700 اگر ہم نے ایک چیزیں بیچی ہیں اور جو ہے وہ اکاؤنٹ رسیویر پر ڈیبیٹ ہوگی سیلز جو ہیں وہ کریڈٹ ہوگی پیسے ہم نے لینے ہیں اور گوڈز بیچی ہیں تو سیلز اگر مجھنے کو کریڈٹ لاسٹ رسکشن ہے کہ ہماری پیمنٹ رسیوڈ فرنیچر سوڑڈ ووپیز 15 تاریخ کو مارچ 15 کو ہم نے پیمنٹ وصول کر لی ہے جو سامان ہم نے تین تاریخ کو بیچا تھا تو اس وقت ہماری طرف تھی 3-10-30 یعنی کہ دس دن ہمیں اگر اس نے پیمنٹ دیتی تو ہم اسے تین پرسن ڈسکاؤنٹ دیں گے اب تین تاریخ سے دس تین جو ہے وہ تیرہ تاریخ تک ہوتے ہیں تو یہ پیمنٹ ہو رہی ہے پندرہ تاریخ تک تو تیرہ کے بعد پیمنٹ ہو رہی ہے ڈسکاؤنٹ پیریڈ 10 ڈیز کا تھا جو تیرہ تاریخ کو مکمل ہو گیا اس کے بعد ادایت ہو رہی ہے تو اب ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا لہٰذا پوری اماؤنٹ سے ہم کیش وصول کر لیں گے اور اس میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا تو امید ہے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ کی اٹری سے آپ کو جنرلائز کرنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا